شادی ایک نازک بندن ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ انجانے میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے اس کے ختم ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں آئیے آپ کو چند ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے تنقید یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے تنقید پسند نہیں ہوتی اگر کوئی ایسا کرے تو اسے کافی برا لگتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ افراد ایک دوسرے کو بعض اوقات معمولی باتوں پر بیلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں یہ تنقید کسی بھی سنف سے کی جائے کافی برے نتائج لاتی ہے جوڑے تنقید اور شکایت کی باریک لکیر میں تمیز نہیں کر پاتے اور اپنی شادی شدہ زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے جیون ساتھی کی تعریف کریں اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے آرام سے سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے اور اسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسان کو اپنی توہین بلکل بھی پسند نہیں ہوتی اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ توہین والا رویہ اپنائیں گے تو یقین جانئے کہ اسے یہ بات نہ صرف اچھی نہیں لگے گی بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے غزت کم ہوتی جائے گی اگر آپ کے جیون ساتھی سے کچھ غلط ہو جائے تو اس انداز میں بات کیجئے کہ اسے محسوس نہ ہو کہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی لڑائیوں کو رشتے داروں کے سامنے تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باتشیت کے دوران کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتی ہیں توجہ سے نہ سننا اگر آپ کی کوئی بات نہ سنے تو یقیناً آپ کو برا لگتا ہے اسی طرح اگر آپ اپنے جیون ساتھی کی بات نہیں سنیں گے تو اسے بھی یہ بات بہت بری لگے گی اسے محسوس ہوگا کہ جیسے وہ آپ کی زندگی میں بلکل بے معنی ہے اور یہ رشتہ اکتاہٹ اور کمزوری کا شکار ہونے لگے گا جب بھی آپ کا جیون ساتھی کسی موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے اہمیت دیں اسے یہ لگے کہ جیسے آپ کے لیے یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں کہ اس طرح اسے اپنے ہونے کا خوشگوار احساس ہوگا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اپنی دنیا میں قائد ہو جانا آپ اپنے کاموں میں ضرور مصروف رہتے ہوں گے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو ہی تباہ کر ڈالیں اور اپنی ہی دنیا میں قائد ہو کر رہ جائیں دفتر کا کام دفتر میں ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ گھر میں بھی دفتر کو مہو گفتگو بنائیں گے تو اس کا آپ کی شادی شدہ زندگی پر منفی اثر ہوگا جب گھر آئیں تو اپنا تمام وقت اپنے جیون ساتھی کو دیں اور یہ محسوس کروائیں کہ آپ کے لئے دنیا کا سب سے اہم کام اسے وقت دینا ہے